جیل کی ہوا چند دن بھی نہ سہ سکے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگے نواز شریف کی ایک اور این نارو کے لیے کوشش دو معجودہ گورنرز اور صدر مملکت این نارو کے لیے متحرک نواز شریف لندن سے اس یقین دہانی پر آئے تھے کہ پاکستان میں ان کے لیے لاکھوں کا مجمع ہوگا الیکشن کاؤنٹ ڈاؤن بالٹ پیپر سمیل سمان کی ترسیل جاری پاک پاچ کی زیرے نگرانی اہم مرحلہ شام تک مکمل ہو جائے گا ذمہ داریاں پریزائیڈنگ افسران کے سپورٹ ملک بھر میں سترہ ہزار پولنگ سٹویشنز انتہائی حساس قرار سیکیورٹی کے لیے کیمرے لگ گئے الیکشن سامان کی ترسیل میں بد نظمی کہیں ٹرانسپورٹ نہ ملی تو کہیں سہولیات کا فقدان پریزائیڈنگ افسران نے رکشو اور پرائیوٹ گاڑیوں کا سہارا لے لیا کوئٹا میں سہولیات نہ ملنے پر خواتین برس پڑی شکایتوں کے امباد فیصل آباد میں بطور کانسٹیبل تائینات کیے جانے پر خواتین اساتذہ کا احتجاج محکمہ تعلیم کے خلاف نارے سیاستدار اپنی سنا گئے عوام کل اپنا فیصلہ سنائیں گے کس کی ہوگی جیت کس کی ہوگی ہار دو سو ستر قومی اور پانس ستر سبائی سیٹوں پر قرآن نکلے گا سترہ گھنٹے رہ گئے ووٹنگ کل صبح آٹھ بجے شروع شام چھے بجے ختم ہوگی ملک بھر میں عام تاتیل اسلے کے نمائش اور نارے بازی کرنے پر سخت کاروائی ہوگی ٹھپا لگائیں قومی ذمہ داری نبھائیں پریشوانی سے بچنے کے لیے آٹھ تین سفر سفر پار ایس ایم ایس کر کے ووٹ کی تصدیق کر لیں اصل شناختی کارٹ ساتھ لانا لازمی قرار عوام گھروں سے نکلیں ووٹ کا صحیح استعمال کر کے راشن مستقبل کی بنیاد رکھیں چیف الیکشن کمیشنر کی اپیر شہر قائد کا امتخابی اکھاڑا بڑے بڑے پہلوان ان ایکشن وزارت عظمہ کے متوقع امیدوار امران بلاول اور شہباز کراشی میں قسمت آزمائی کریں گے اینی 243 کپتان کا شہلہ رضا اور علی رضا عابدی سے مقابلہ اینی 246 میں بلاول بھٹو کے مقابلے میں شکور شاد اور سلیم زیاہ ہوگے لاہور میں بڑی سیٹوں پر بڑے مقابلے ان ایک سو اکتیس میں امران خان اور سعاد رفیق میں جوڑ پڑے گا ان ایک سو پچیس میں یاسمین راشد اور وحید عالم ان ایک سو انتیس سے عبدالعلیم خان اور سردار ایاز صادق ان ایک سو باتیس میں شہباز شریف اور منشاہ سندھو میں جوڑ پڑے گا ان ایک سو چوبیس میں حمزہ شہباز اور محمد نومان ان ایک سو چھتیس میں تحریک انصاف کے اصد خوکھر اور لیگی امیدوار افضل خوکھر میں کانٹے کا مقابلہ متوقع شیخ رشید احمد بیچین این ایس آٹھ کا کیس لے کر سپریم کورٹ پہنچ گئے لاہور ریجسٹری میں سامات لگی تو جہاز کا ٹکٹ نہ ملا گاڑی پر ہی چل پڑے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کردم قرار دینے اور حرکے میں کل ہی الیکشن قرانے کی استدار لاہور میں مبینہ دھاندلی کی کوشش بے نکاب این ایک سو پچیس لاہور کے علاقے شفیق آباد میں نالے سے بڑی تعداد میں شناختی کارڈ برامت پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ ادھر شرکپور شریف میں یوسی کانسلر نے بینظیر انکم سپورٹ کے پیسوں کا جھانسہ دے کر مخالف گروپ کے سینکڑوں شناختی کارڈ ہتھیا لیے موسیقی 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 انتخابی مہم کا اختتام نائنٹی ٹو نیوز کی گرانڈ کوریج ملک کے ہر کونے سے نائنٹی ٹو نیوز کی ریپورٹنگ جاری نائنٹی ٹو نیوز کا نمائندہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے ہر حلقے میں موجود نائنٹی ٹو نیوز کا آگومنٹیڈ ریالٹی سیز سجاہ الیکشن سٹی پوری طرح تیار ہمیشہ کی طرح میڈیا انڈاستری میں نائنٹی ٹو نیوز ایک خدم آگے باوسوق اور تیز ترین نتائج دینے کی مکمل تیاری اڈیالا مکہد مجرم نواز شریف کا ایک اور طبی معاینہ سینے میں کوئی مسئلہ نہیں دل کی ایکو بھی نارمل مائنٹی ٹو نیوز کو موصول قیدی کو پیمز ہسپتال کے شاہانہ کمرے میں منتقلی کا فیصلہ حتمی ریپورٹ پر ہوگا ریلوے میں سب اچھا نہیں خسارات چالیس ارب روپے غیر زمداری اور منصوبوں کی عدم تکمیل بڑی وجہ قرار آڈیڈ ریپورٹ سپریم کورٹ میں پیش چنے والا کدھر ہے اگلی تاریخ پر پیش ہو چیف جسٹس کے رماز ریپورٹ پر ریلوے حکام سے جواب طلب مانی لانگرنگ سے متعلق کیس کی سماد نجوی بینک کے سربراہ حسین لوائی اور طاحہ رضا کی درخواست زمانت کی سماد ملزمان کے وکیل نے دلائل مکمل کر لیے سماد 26 جولائے تک ملتوی ٹون کہاں سے کیا اپلوڈ کر رہا ہے معلوم نہیں کر سکتے ٹویٹر صاحب نہیں کر رہا ڈی جی پی چی اے نے سینٹ قائمہ کمیٹی میں ہاتھ کھڑے کر دیے ٹویٹر بند کر دے اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا رحمان ملک برس پڑے عدالت سے اجازت لینے کا حفیر پشاور میں بچوں کی لڑائی چھے بھائیوں سمیت سات افراد کی جان لے گئی چھوٹوں کی لڑائی میں بڑے بھی کودے تو گولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی دو ملزم گرفتار ادھر تلاغنگ میں بھی فائرنگ سے آٹھ افراد جان بہت چھے زخمی ملزم نے اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لیا لاہور میں بادلوں نے رنگ جمع دیا مختلف علاقوں میں بوندہ باندی ہزارہ ڈویزن گلیت بلتستان میں بھی بارش بوٹرز تیارہ ہیں بادل کا رنگ میں بھنگ ڈالنے کو بے قرار ہیں محکمہ موسمیات کی پیش کوئی موسیتی اور افغانستان کے صوبہ کپیسہ اور زابل میں سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپیں طالبان کے دو اہم کمانڈرز سمیت چارہ اسکریت پسند اور دس سیکیورٹی اہلکار حلاق افغان میڈیا کے مطابق صوبہ پکٹیکہ کے دو ازلا پر طالبان کابس ہو گئے موسیتی موسیتی